سید حسین شاہ شمسی سبزواری تھبریزی تبریز سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ بلی کا رونا انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا ایسا کیوں تو شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ خلقت آدم سے لاکھوں سال پہلے جب زمین پہ جنات رہتے تھے کچھ مخلوقات سے جنات نفرت کرتے تھے تو کچھ سے پیار تو ویسے ہی جنات کا راجہ ازازیل جس کی ایک بیوی تھی جس کا نام کپیرہ تھا وہ بلیوں سے پیار کرتی تھے اور اس کے آس پاس بلیاں ہوا کرتی تھے اور یوں جنات اور یہ بلیاں جس کو اسرانے زبان میں مشم تیا کہتے ہیں ساتھ رہنے لگے پیار کرنے لگے اگر کوئی جانور بلیوں کی جتنے بھی نسل زمین پہ موجود تھے اسے کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اس کا بدلہ جنات لیا کرتے تھے لیکن جب اللہ نے جنات کی طاقت کو محدود کیا اور ان کے لیے صرف رات کو رکھ دیا تو یہ سلسلہ جانوروں اور جنات کا ٹوٹ گیا لیکن کپیرہ نے کہا اے میرے اللہ ہمیں اتنا تنہا نہ کر ہمیں اتنا اکیلا نہ کر تو کچھ جانوروں کو یہ طاقت دی گئی کہ وہ جنات سے بات کر سکیں ان کو دیکھ سکیں اور ان جانوروں میں بلیاں بھی شامل ہیں اصل میں جنات کے ایام جو زمین پہ وسر کرتے ہیں انسان سے سات دن آگے ہوتے ہیں جو زمین پہ ہوتا ہے وہ سات دن پہلے جنات دیکھ چکے ہوتے ہیں تب ہی جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے جس گھر میں انتقال ہوتا ہے یا جو فرشتے آتے ہیں اللہ نے بلی کی آنکھوں میں یہ طاقت بکشی کہ وہ جنات کو دیکھ سکیں وہ فرشتہ ہے موت کو دیکھ سکیں تو وہ دھرد والی آواز میں رونے لگتی ہے یہ بتانے لگتی ہے کہ اے انسان یہ سندگی جس کو تو ہمیشہ کے لیے سمجھتا ہے جیسے یہ آج مرنے والا ہے ویسے سب مر جائیں گے اپنے آمال بہتر کرو تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے ولی اگر ہمارے گھر یا ہمارے آس پاس کوئی بلی روئے تو ہم کیا کریں تو شاہ شمس تبریز نے کہا تم حسب پہ توفیق صدقہ نکالا کرو اور ستائیس مرتبہ چاروں کل کا ورد کر کے اپنے اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ ہر پریشانی سے تمہیں محفوظ رکھے گا اور اگر تم کسی بڑے سفر پہ جا رہے ہو اور اچانک سے بلی سیدھے طرف سے الٹے طرف تلے جائے اور پھر مڑ کے تمہارے چہرے میں دیکھیں تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ کی مخلوق تمہیں اشارہ دے رہی ہے کہ تمہاری طرف کوئی خطرہ ہے اس وقت بھی صدقہ دیا کرو اور فوراً ستائیس مرتبہ چاروں کل پڑھ کے پھر سفر کی طرف اپنے قدم بڑھایا کرو اللہ تمہیں ہر خطرے سے محفوظ رکھے گا لیکن اگر بلی رستہ کاٹنے کے بعد مڑ کے نہ دیکھیں تو اس کا مطلب کہ وہ انجانے میں تمہارا رستہ کاٹ گئی اس کا کوئی مقصد نہیں اگر آپ مہربان سے اپنے زائچے اور برج کے حساب سے پتھر نکلوانا چاہتے ہیں یا پھر پتھر ہم سے خرید کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گے نمبر پہ دیئے گے ٹائم کے حساب سے کال کریں اگر آپ کسی بھی قسم کی کمرشل ویڈیو ڈوکیومنٹری یا فلم بنوانا چاہتے ہیں تو ابھی شمسی بروز پروڈکشن سے رابطہ کریں